بشمیر کی جیوریس پلوڈرز کا حوالے سے انڈیا کا ایک لوکسٹ انڈائی ہے بیرہیس کے یوان ریزولیشنز یا برنسگیر کی تقسیم کے حوالے سے جو بھی نقطہ نظر ہے پاکستان کا یا ہندوستان کا تو اس میں ایک چیز بہت واضح تھی کہ بھئی وہ پرنسلی سٹیٹ ہے ان کے رولرز کو یہ اختیار دیا گیا اگرچہ ہم یہ بات سمیتے ہیں کہ جو کشمیر کے رولرز تھے وہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ سٹینسٹل ایگریمنٹ کیا اور انڈیا کو اسے بھی سٹینسٹل ایگریمنٹ کی انہوں نے خوشش کی انڈرستان نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مشارع کرتے ہیں اور لیٹلی آپ کو اس کو ریسپانڈ کریں گے لیکن پاکستان نے پوری ریسپانڈ کر کے تو سٹینسٹل ایگریمنٹ سائن کیا پاکستان نے یونائٹی نیشن ریزولوشنز کو کبھی کمپلائی نہیں کیا یہ پری ریکوزڈ ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے ان ریزولوشنز کو کمپلائی کرنا ہے پھر جو ہے وہ انڈیا نے اس کو کمپلائی کرنا ہے انڈیا کا یہ جو کلیم ہے کہ ریاست جمہ کشمیر اس کا انٹیگرل پوٹ ہے تو وہ اس کنٹیکس میں کہتے ہیں کہ ماراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹی آف ایکسیشن کی ہے ویرائز کہ پاکستان کے ساتھ کوئی لیجیٹی بیٹ ہماری کوئی اسی ٹریٹی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان اپنا کوئی لوکسٹ انڈھائی کشمیر کے اندر جتا سکے تو ہم جو کشمیری ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم اپنے مستقبل کا فیضہ کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ اور چونکہ انڈیا کا وہ ایک لیگل سٹیڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم مسائل کا حل نہیں ہے آج پوری دنیا کی جو سفرنگ ہے وہ ڈیو ٹیررزم ہے اور سرچنگ کے عید میں جن ریاستوں نے مذہب کو بطور ادھیار اور ٹیررزم کو فرن پولیسی ٹو